ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گکتگو میں مسروپ رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہا گیا اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت امانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا امانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونک دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کر ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب اثر کی نماز کا وقت آن پہنچ جاتا ہم جلدی جلد وضو کر رہے تھے پسپاؤں کو ہوبدونے کے بدل ہم یوں ہی سادو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڈیو کی خرابی دو جخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا